بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مقدس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جانروں کے بڑے سینگ کس طریقے سے کٹے جاتے ہیں اور اس میں کٹنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ سینگ کٹنے کیوں ضروری ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ میری حوصلہ ضائع بھی ہو اور میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اس کام میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے اہم جو ہے وہ کلچ وائر ہے آپ نے اس کے دونوں سیروں پہ کوئی لکڑی چھوٹی لکڑی جیسے میں نے باندھی ہوئی ہے آپ نے اس طریقے سے اسے باندھ لینا ہے اس کے بعد ہتھوڑی چھوٹی ہتھوڑیاں لے لیں یا لوہے کی کوئی ایسی سخت چیز لے لیں جسے آپ نے گرم کر کے سنگھ کاٹنے کے بعد اس کے اوپر لگانا ہے جیسا کیا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں لگا رہا ہوں بہتر تو ہے کہ آپ نے سنگھ کے چاروں طرف سے پہلے اچھے طریقے سے بال ریموو کر لینے ہیں جب بال ریموو کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ اگلا پروسس شروع کرنا ہے پھر وائر کو اس کی جڑ میں رکھ کے اسے چلائیں گے پہلے ہلکا سا چلا کے اس جگہ پہ آپ کٹ لگا لیں پھر آپ اسے اچھے طریقے سے تیزی سے چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک منٹ سے پہلے وہ کٹ کے فارغ ہو جائے گا کلچ وائر سے کٹنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جانور کے سنگھ میں بلیڈنگ نہیں ہوگی اور وہ ساتھ کے ساتھ ایک طرح کا پچھے سے وہ جلا کے سنگھے لے کر آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہم نے اس لوہے کے راڑ کو گرم کیا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے اسے اوپر سے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جب تک یہ چلاتی رہنا ہے جب تک کہ آپ کا سنگھ اچھے طریقے سے جل کے تیار نہ ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب دوسری طرف سے اسی جانور کا دوسرا سنگھ کٹ رہے ہیں اور یہ مجھتنا مشکل کوئی نہیں ہے صرف آپ نے اس کا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کا سر اچھے طریقے سے مضبوطی سے باندھ رہنا ہے کسی درخت کے ساتھ یا کسی پیلر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے آپ نے یہ کٹنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے جلا کر اسے چیک کر لینا ہے کہ کہیں اسے ہلکی پھلکی اگر بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ بھی آپ یہ لوہے قرار لگا کے اس جگہ کو ٹھیک کر لیں گے جب آپ دیکھنے کہ دونوں سائیڈوں سے جانور کا سنگھ ہم نے اچھے طریقے سے جلا لیا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی پیسٹ لگا سکتے ہیں توتھ پیسٹ وہیرا یا آپ اس پہ ٹیراجن پلس پریے کر سکتے ہیں اور ہلدی اور ٹیل بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس جانور کے سنگھوں پہ ہلدی اور ٹیل لگایا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ بہت کامیاب تجربہ ہے ہر فارمر یہ کر سکتا ہے جو بڑے جانور ہوتے ہیں یہ مسئلہ بنتا ہے جب جانور پریگنٹ ہو جاتی ہیں اور سنگھوں والے جانور آپ جب آزاد چھوڑتے ہیں فارمر میں تب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانور ابورشن بھی کر دیتا ہے بچہ گیرا دیتا ہے تو اس کے لئے بہتر تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ جب پندرہ بیس دن کا ہو تو آپ اس کے سنگھ بنوا دے یا خود بنا لے اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں بنا سکتے تو پھر جیسے یہ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اسے کلچ وائر کی مدد سے کاٹ کے اور اس طریقے سے آپ اوپر سے اچھے طریقے سے جلا دیں انشاءاللہ تلہ کوئیسی قسم کے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ہا ایک بات کا خیال ضرور یہ رکھنا ہے کہ اکثر اوقات جب سنگھ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے کٹتے ہیں تو بیچ میں سے ایک سراخ نظر آتا ہے اس سراخ کو فیل کرنے کے لیے آپ نے اس کے اندر کوئی کارٹن اچھے طریقے سے دبا کے اس کے اندر بھر لینی ہے اور اوپر سے پھر اسی طریقے سے آپ جلائیں گے تو وہ فیل ہو جائے گی اور اس کے اوپر پھر آپ ٹائراجن پلس کا سپریے دو دن لگاتے رہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے جانور کے سنگ بن چکے ہیں جانوروں کی ڈی ہارننگ پر میں نے پہلے دو تین ویڈیو بنائی ہیں جن کے لنکس میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا جن میں سے ایک پرسہ کریم کی مدد سے ہے ایک کسٹک سوڈا کی مدد سے ہے اور ایک اور رنگ کی مدد سے ہے جو مختلف طریقوں سے میں نے ان کیسنگ بنائی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم دعاوں میں یاد رکھے گا بینا جو موسیقی